بسم اللہ الرحمن الرحیم نمی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو کیسے ہیں آپ جی آپ اللہ کرے جی آپ بلکل خیریہ سے ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ناہج یہ سبک موز قسم کی سٹوری نے کہا ہے شارٹ مووی کے نام سے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائیو کرتے ہیں اس کے لئے تینکیو فیری مچ تو یہ جناب سٹوری آج کی جو ہماری منتخب سٹوری ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے چلیں کہ یہ سالی آدھے گھر والی تو اس کے اوپر ہم ٹریویو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا رشتہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پروشان سٹوریو کے نام سے ہمارے چینل کا نام ہے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ جو بھی ہم اچھی سی بات آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تو وہ آپ تک ایزی پہنچ سکے تو یہ جناب میں بیوی ہیں وہ چاہے لے کے آئی ہے اور مین کو چاہے بنا کے دے رہی ہے مین وال اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ اس نے دست کر دی اور جیسے ہی اس نے جناب دروازہ کھولا تو بہن بہن سے مل کے بہت خوش ہوئی اور دوسری طرف جو اس کا بہن ہوئی ہے وہ بھی نہائی تھی خوش اور وہ اس کو ایزا بھائی وہ گلے ملتے ہوئے اور یہ چھوٹی بہن جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے اس پر اسلام اور اس کو وہ اپنا گھر ہی سمجھتے ہوئے اور پھر واش روم کی طرف جاتے ہوئے اور سیم ایز وہ اپنا گھر سمجھ کے ادھر رہے گی کیونکہ اس کی بہن کا گھر ہے اور جو دھولہ بھائی ہیں وہ واقعی اس کو بھائی سمجھتی ہے تو یہ جناب دھولہ بھائی اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس کی سالی بیٹ کے اوپر ہے اور وہ غلطی سے اس کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے تب جا کہ اس کو پتا چلتا ہے یعنی یہ تو سالی سہب آدھی وہ اسے جناب معذرت کرتے ہوئے اور اپنی بی بی سے بھی وہ معذرت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے سے یہ ہو گیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اب وہ آپ کی پہن ہے غلطی سے اگر اس کی جناب شادی آرڈی اس کے ساتھ ہوئی پڑی اس نے جلدی سے فکم اس کو کر دیا کہ آپ آئیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں بھی تو یہ جناب وہ اس کے ساتھ شرارت نہیں کرتے ہوئے لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام نے یہ بات منع کی ہے کہ جب بھی شادی کی عمر کو یہاں تک کے بہن پہی پہنچائیں تو بھی وہ ایک چارپائی کے اوپر نہیں رہ سکتے یہ روح ہے اسلام کا اور جو اسلام کے روح ہیں وہ تو کیا سونیری حروف میں لکھے ہوئے ہیں لکھے جانے بھی چاہیے کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے جو حصول ہوتے ہیں جو قانون ہیں ان کو وہ اپنا رہتے ہیں اور آنے والی زندگی میں جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں وہ نہایت ہی خوش و خورم رہ رہے ہیں لیکن بچکسمتی یہ ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک نہایت ہی پریشانی کی بات ہے کہ اگر آپ اسلامی اصول کو اپناتے ہوئے چلیں تو اس میں ہر ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے اور یہ بات اس وقت بھی ہم آپ کوئی گوش گمار کرتے چلے کہ جب احد کا مقام تھا اور جنگیں جو ہیں وہ غزوار اتنے پیش آئے ایک ایسی جنگ بھی آئی جس میں فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صحابہ کٹھے ہو جاؤ اور مسواک کرنی شروع کر دو جیسے انہوں نے مسواک کرنی شروع کی تو دشمن یہ سمجھا کہ اب انہوں نے اپنے دانت جو ہیں وہ تیز کرنے شروع کر دی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ وہ اب ہمیں دانتوں سے چبائیں گے لہٰذا دشمن بھا گیا اور فتح حاصل ہو گئی تو کہنا یہ تھا کہ اسلام وہ ضابطہ حاجات وہ مذہب ہے کہ جس کے ہر پہلو کو دیکھا جائے تو کیا بات ہے مزے ہی مزے حکمت ہی حکمت جو ہے وہ اس میں چھپی ہوتی ہے تو یہ ہی بات ہے کہ وقت ان فوقت ان لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور گاہے بھی گائے بلکہ ڈے بھائی ڈے لوگ سلمان جو ہے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اسلام کو اتنا پسند کرتے ہیں لاب اس کے لیے تھے کیوں فیری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیں انہوں نے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بے بے بے